بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مذہبے ہوں گے میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادنان علی فورٹ تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چھٹ پٹ پرنٹ کے تیار ہونے والا بیف کیمے کی ریسپی شیئر کروں گا یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اور اتنا یہ لائٹ سا بنتا ہے آپ اس کو سیری میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو جی بگری ٹائم اس کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کڑائی لے اس میں ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اب ہم اس میں کچھ کڑے مسالے شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اس میں ڈالیں گے کالی لائچی یہ بیف اور مٹن کی سمیل ختم کرنے کے لئے لازمی ہوتی ہے تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد ایک انچ کا ٹکڑا ہم اس میں ڈالچینی کا شامل کریں گے اور دو عدد ہم اس میں لونگ شامل کریں گے تو اس کو ایک منٹ کے لئے ہم تھوڑا سا روز رونے دیتے ہیں اب ہم اس میں پیاس شامل کریں گے تو یہاں پر میں نے تین عدد میڈیم سائز کی پیاس لی ہے اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دے چلوں کہ آدھا کلو میں نے یہاں پر کیمہ لیا ہے اور تین عدد میڈیم سائز کی یہاں پر ہم نے اس میں پیاز شامل کر دی ہے تو پیاز کو ہم اچھے سے گولڈن کریں گے ہم نے اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہم نے اس کو صرف لائٹ سا گولڈن کرنا ہے ہلکا براؤن تو یہاں پر دیکھیں جی پیاز ہمارا ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اور کیمہ شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون ادر کرسن کا پیسٹ پر شامل کر دیں گے تاکہ کیمہ کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے خاتم ہو جائے تو اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون ہم ادر کرسن کا پیسٹ پر شامل کریں گے اور کیمہ کی بنائی ہم اتنی کریں گے کہ کیمہ کا جو سارا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور آئل کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اسی دوران جناب چینل پر نائے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں آپ کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمارے لئے یہ نام ہوتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تو کیمہ کی بنائی یہاں پر میں نے اچھے سے کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک شامل کریں گے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک شامل کریں اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے مزید تو یہاں پر کیمہ کی بنائی میں نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے مزید اور اب ہم اس میں کٹا ہوئے ٹرماتر شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک کپ دہی بھی شامل کر دیں گے تو ٹرماتر یہاں پر میں نے چار ادر ٹرماتر لیے ہیں اور ایک کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور اس کو دہی اور ٹرماتر کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور کور کر کے ہم اس کو دہی اور ٹرماتر کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونے تک پکائیں گے اس میں پانی کی بلکل ضرور نہیں ہوتی یہ اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے تو اب ہم اس کو کبر کر دیتے ہیں اور اس کو لو ٹو میڈیم فلم پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر کیمو کو پکتے ہوئے دس سے پندر منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کی فلم بلکل لو کر دی تھی اور اب جو اس کا پانی ہے وہ اچھے سے ہم ٹرائی کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں آلو بھی شامل کریں گے آلو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ آلو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن کیموے میں آلو بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ اس میں مٹر بھی شامل کر سکتے ہیں تو اچھے سے ہم اس کو مزید بھون لیں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے مزید لو فلم پر بلکل دموالی جو آنچ ہوتی ہے اس پر آپ نے چھوڑ دینا اس کو کبر کر کے تاکہ آلو جو ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائے تو یہاں پر میں اس کو کبر کر دیا ہے اور اب ہم اس کو چیک کر دیتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد میں اس کا ڈھکن اٹھایا ہے اور اب ہم اس میں ہری مرش بھی شامل کر دیں گے تو مسالہ میں نے ابھی اس میں کوئی بھی ایڈ نہیں کیا اس کی ہم بنائی کر لیں گے اچھے سے جتنا بھی اس کا پانی ہے وہ سارا ہم نے ٹرائے کر لینا ہے اور اس کو آلو کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایک ٹی سپون بھر کے پساو سیرہ شامل کریں گے اور اب ہم اس کے اوپر کالی مرش شامل کریں گے کالی مرش آپ اپنے حساب سے اس میں شامل کریں اور اس کو مزید بھونیں گے ہم تو کیمہ ہمارا یہاں پر اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس کے اوپر کھٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے دھیر سارا اور لاس میں ہم اس میں تھوڑی سی قصوری میتھی اور تھوڑا سا ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے بہت ہی زبردست خوشبودار ہمارا کیمہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور تھوڑی سی میں نے گارنش کے لیے اس کے اوپر ادھرک کاٹ کے شامل کر دیا ہے بارک بارک اور ایک سے دو منٹ ہم اس کو ہلکی آوچ پر چھوڑ دیں گے دم دینے کے لیے تو ما شاء اللہ دیکھیں جی بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار ہمارا کیمہ آلو جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ بھی بنائیں اور مازے سے کھائیں اور مجھے کومیٹس کر کے بتائیں کہ کیسا بنا تو جی ویڈیو بسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چین لدان علی فوڈ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعا میں مجھے خاص خاص یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں